ہمارا آج کا موضوع ہے مولانا عبدالحلیم شرر ان کی حیات اور ان کی تصانیف آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مولانا عبدالحلیم شرر دو جماعت یسانی اٹھارہ سو ساٹھ میں بھارت کے شہر لکھنو میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام مولوی حکیم تفاصل زین تھا جو کہ عربی اور فارسی کے ایک عالم تھے اور حکیم بھی تھے عبدالحلیم شرر نو برس کی عمر میں کلکتہ چلے گئے اور وہاں انہوں نے عربی فارسی منطق اور حکمت کی کتابیں پڑھی اور انہوں نے وہاں تھوڑی سی انگریزی بھی پڑھی اٹھارہ سو اٹھتر میں ان کی شادی ان کی مامو کی بیٹی سے ہوئی شادی کے بعد وہ دلی چلے گئے اور مولوی نظیر حسین مہدس دہلوی کے مدرسے میں انہوں نے حدیث کی تعلیم حاصل کی اٹھارہ سو اسی میں واپس لکھناؤ چلے گئے اور وہاں پہ انہوں نے عبد اخبار کے نامہ نگار کی حیثیت سے کام کیا انہوں نے اخبار کے لئے مضامین لکھے اور ان مضامین کی شہرت کی وجہ سے جلد ہی منچی نول کشور نے انہیں عبد اخبار کے ادارتی عملے میں شامل کر دیا انہوں نے اٹھارہ سو چوراسی تک عبد اخبار کے لئے کام کیا نواب وقال الملک نے شرر کو اپنے بیٹے کا استاد مقرر کر کے انگلستان بھید دیا شرر انگلستان میں اٹھارہ سو بیانوے سے اٹھارہ سو چھانوے تک رہے اور اٹھارہ سو چھانوے میں واپس بھارت آگئے اور وہاں سے انہوں نے رسالہ دل گداز کو حیدر آباد سے جاری کیا اٹھارہ سو نینانوے تک شرر حیدر آباد میں ہی مقیم رہے اور اس قیام کے دوران انہوں نے تاریخ پر تحقیق کا کام شروع کیا مگر یہ کام کچھ لوگوں کو پسند نہ آیا اور لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے انہیں حیدر آباد چھوڑنا پڑا اٹھارہ سو نینانوے میں حیدر آباد چھوڑ کر وہ لکھنو آگئے اور لکھنو آگئے شرر نے دوبارہ رسالہ دل گداز شارک شروع کر دیا سن انیس سو اسوی میں انہوں نے پردہ اسمت کے نام سے ایک پندرہ روزہ رسالہ جاری کیا اٹھارہ سو نینانوے سے انیس سو ایک تک شرر نے لکھنو میں قیام کیا اور اس قیام کے دوران انہوں نے چند تاریخ کی ناول اور کتابیں لکھی جن میں بدر النساء کی مصیبت انیس سو ایک میں شائع ہوا ڈاکو کی دلھن جو کہ ایک انگریزی ناول کا ترجمہ تھا وہ سن انیس سو اسوی میں شائع ہوا اسی طرح مقدس ناظنین انیس سو اسوی میں شائع ہوا اس کے علاوہ پھر دو سے برین اٹھارہ سو نینانوے میں شائع ہوا شرر اگرچہ حیدر آباد چھوڑ کے لکھنو آگئے تھے مگر ان کی ملازمت جاری رہی اور وہ برابر تنخواہ بھی لیتے رہے لیکن جلد ہی حالات نے بدلنا شروع کر دیا نواب وکار الملک کی ملازمت سے وہ علیدہ ہوئے اور پھر ان کا انتقال ہو گیا مولوی عزیز مرزا کا تبادلہ ازلا میں ہو گیا اور حیدر آباد میں ان کا کوئی دوست نہ رہا نتیجہ یہ ہوا کہ انیس سو تین میں شرر ملازمت سے نکال دیا گئے اور وہ واپس لکھنو آگئے لکھنو آگئے انہوں نے انیس سو چار میں دوبارہ دل گداز رسالہ شروع کر دیا اور انیس سو چار سے انیس سو ساتھ تک انہوں نے لکھنو میں قیام کیا اور اس قیام کے دوران بھی انہوں نے مختلف تحصانیف لکھی جن میں انہوں نے سوانے حضرت جنید بغدادی لکھی یوسف و نجمہ کے نام سے کتاب لکھی اس کے علاوہ انہوں نے سوانے حیات حضرت ابوبکر شبلی کے نام سے بھی انہوں نے کتابیں لکھی انیس سو ساتھ میں شرر محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے اور اسسسٹنٹ ڈریکٹر کی حیثیت سے حیدر آباد چلے گئے وہاں انہوں نے انیس سو ہٹھ میں دوبارہ رسالہ دل گداس چاری کیا مگر نظام حیدر آباد شرر سے کسی بات پر نراست تھے اسی وجہ سے انہیں حیدر آباد دوبارہ چھوڑنا پڑا مگر وہاں کے قیام کے دوران میں انہوں نے چند ناول لکھے جس میں ایک معاشرتی ناول تھا آغا صادق کی شادی اور ایک تاریخی ناول ماہ ملک تھا انیس سو دس میں لکھنوں واپس آ کر انہوں نے دوبارہ رسالہ دل گداس جاری کیا اور جب تک شرر زندہ رہے وہ رسالہ دل گداس جاری کرتے رہے اور اس کے علاوہ انہوں نے دوسری تصنیف بھی لیکھیں انیس سو دس سے انیس سو چھبیس تک کے دور کو شرر کی زندگی کا ایک اہم دور سمجھا جاتا ہے اور اس دور کے دوران ان کی بہت ساری تصنیف منظریان پہ آئیں جو کہ ان کی زندگی کا ایک اہم دور سمجھا جاتا ہے انہوں نے اس دوران میں چند ناول لکھے جیسے غیب دان دولن جو ایک ناول تھا انیس سو دس گیارہ میں شائع ہوا اس کے علاوہ حسن کا ڈاکو اسرار دربار رامپور خوفناک محبت اور الفانسو ناول جو کہ انیس سو پندرہ میں شائع ہوئے اس کے علاوہ تاریخ عزیز مصر تاریخ مسیحہ تو مسیح انیس سو سترہ میں شائع ہوئے اس کے علاوہ مینہ بزار انیس سو پچیس میں شائع ہوا تاہرہ انیس سو تئیس میں شائع ہوا اس کے علاوہ انہوں نے فلپانہ نام کا ایک ناول لکھا انیس سو دس میں شائع ہوا جو آیاء حق کا تیسرا عیسیٰ انہوں نے لکھا جو کہ انہیں سو اکیس میں شائع ہوا لیکن شرر کی بعض تصنیف ایسی بھی ہیں جن کے سنیشات کے بارے میں کسی کو یقین نہیں ہے چند تصنیف ان کی ہیں جس میں ایک رسالہ ہے محشر جو کہ ہفتہ وار شائع ہوتا تھا اتحاد جو کہ پندرہ دن کے بعد شائع ہوتا تھا اس کے علاوہ ذریف رسالہ جو کہ ہفتہ وار شائع ہوتا تھا علی رفان جو کہ مہوار رسالہ تھا پردہ اسمت جو کہ پندرہ دن کے بعد شائع ہوتا تھا اس کے علاوہ دل گداز جو کہ ایک مہینے کے بعد شائع ہوتا تھا اس کے علاوہ ان کے ایک رسالہ تھا مورخ جو کہ مہوار شائع ہوتا تھا اگر ہم ان کی مکمل تصنیف کا جائزہ لیں تو انہوں نے جو بزرگوں کے احوال اور ان کی سوانے عمریاں لکھی وہ تقریباً اکیس بنتی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے تاریخ کی کتابیں لکھی تقریباً پندرہ تاریخی ناول لکھے تقریباً اٹھائیس اور دوسرے ناول لکھے انہوں نے تقریباً چودہ اس کے علاوہ ان کے مضامین کا مجموع بھی شائع ہو چکا ہے جس کے اندر شائع رانہ اور آشکانہ مضامین تاریخی اور جغرافیائی مضامین اس کے علاوہ دنیا کی مختلف ممالک مشہور عورتوں کا تذکرہ اسلاحی مضامین عدبی اور تحقیقی مضامین اس کے علاوہ نظم اور ڈرامے کے اوپر مضامین وغیرہ وغیرہ انہوں نے لکھی اس کے علاوہ ان کی چند کتابیں اور بھی ہیں شرر کا پہلا ناول دلچسپ جس کا پہلا عیسی 1885 میں شائع ہوا اور دوسرا عیسی 1886 میں شائع ہوا اسی سال 1986 میں انہوں نے ایک انگریزی ناول کا ترجمہ اردو میں کیا اور 1886 میں انہوں نے پہلی بار مہوار رسالہ دلگداز جاری کیا اس کے علاوہ ان کا پہلا تاریخی ناول ملک العزیز ورجنا جو کہ 1886 میں شائع ہوا اور بہت زیادہ پسند کیا گیا اور 1890 میں شرر نے مذہب نام کا ایک تاریخی رسالہ جاری کیا جس کے اندر اسلام کے اکابرین اور مشاہیر کی سوانِ عمریاں شائع کی جاتی تھی ہیں لیکن یہ رسالہ زیادہ ارصہ تک جاری نہ رہ سکا اور 1891 میں انہوں نے ناول قیس و لبنا لکھا تو یہ تھا شرر کے بارے میں تھوڑا سا مختصر احوال اور ان کی تصانیف شکریہ